نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین اکرام آج ہم ایک بار پھر آپ کو عمران اسلامی سٹوڈیو پر خوش آمدین کہتے ہیں اور آج ہم آپ کے لیے جو ویڈیو لے کر آئے ہیں یہ ایک نہائیت ہی مجرب وظیفہ ہے کہ انسان بہت سے لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ کاری صاحب مولانا صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے ہماری مشکلات آسان ہو جائیں اور بہت سے لوگ مختلف قسم کے سوالات کر رہے ہیں آج مختلف چیزوں کے وظائف ہم آپ کے لیے ایک ہی عمل کے اندر آپ کو بتائیں گے اور ہماری ویڈیو کو سکپ نہ کرنا آخر تک دیکھنا آخر کے اندر ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جس سے آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی جس سے آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی ہر آدمی آج پرشان ہے کہ کوئی کہتا ہے مجھے کاروبار نہیں مل رہا کوئی کہتا ہے کہ میرا کارو میری دکان نہیں چل رہی کوئی کہتا ہے میرا کاروبار جو ہے وہ نقصان کا شکار ہو گیا ہے تو میرے بھائی دکان کو چلانے کے لیے اور کاروبار کی بڑھوتری کے لیے اور بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے روزگار کی تلاش کے لیے جو وظیفہ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے فرمایا کہ جو آدمی صبح تین سو تیرہ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اور شام کو تین سو تیرہ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اول آخر گیارہ گیارہ بار دروش شریف اور اس کے ساتھ حسبن اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اس کو پڑھ لیتا ہے اس کو بھی تین سو تیرہ مرتبہ فرمایا اس کی دکان کا جو نقصان ہوگا وہ ختم ہو جائے گا کبھی اس کی دکان کے اندر نقصان نہیں ہوگا کبھی اس کو اس کے کاروبار میں نقصان نہیں ہوگا اس کے کاروبار کا جو نقصان ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا کاروبار میں وسط آ جائے گی تو اس لیے کوشش کریں کہ اس وظیفے کو کیا جائے یہ وظیفہ بہت ہی محتصر سا ہے لیکن اس وظیفے کے فضائر اس وظیفے کی برقات بہت زیادہ ہیں تو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو جو ہے یہ اچھی لگے گی اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگے یہ وظیفہ آپ کے لئے کیسا رہا اور یہ ساتھ بتاتے ہوئے نہ بھولنا کہ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس سے ہماری نئی آنے والی ویڈیو وہ آپ تک پہنچتی رہے و السلام عمران اسلامک سٹوڈیو